اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدرت کی تنبیح شما فروسہ حضرت مولانا خالد صحف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں زلزلہ یہ تو کائنات کا ایک طبعی واقعہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان واقعات کے پیچھے اصل میں اللہ تعالیٰ کی خدرت اور اس کا فیصلہ کار فرما ہے اور خدا کا یہ غیبی نظام ہے جو کائنات میں پیش رانے والے ہر واقعے کے پیچھے جیسے دنیا میں انسان کے افعال سے بعض حالات متعلق ہوتے ہیں دستاور چیز کے کھانے سے مائدہ خراب ہو جاتا ہے سکھنے چیزیں جگر کو خراب کرتی ہیں انسان دھاردار لوہا اپنے ہاتھ پر مارے تو یقینا ہاتھ کٹے گا اور خون بہے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام میں انسان کے نیک و بدعمال پر احوال مرتب ہوتے ہیں زلزلہ توفان سہلاب قہد قہر موتد البارش وبائی امراض یہ سب اوپر سے اترنے والے احوال ہیں اللہ کی بندگی قلق اللہ کے ساتھ حسن سروق صدق و صفح عدل و انصاف اور ان کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی قلق اللہ کے ساتھ ظلمت جو جھوٹ دھوکہ وعدہ قلافی اور ایزار رسانی وہ آمال ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں جیسے آمال نیچے سے جائیں گے انہی کے مطابق اللہ کی طرف سے حوال وہ واقعات ظاہر ہوں گے اس لیے یہ مومن کی نگاہ میں طبعی اسباب کسی واقعے کے لیے ظاہری سبب کے درجے میں ہیں اچھے اور برے واقعات کا اصل سبب خدا کا راضی یا ناراض ہونا اور انسان کے آمال کے احتوار سے اس کی رحمت یا غصب کا زمین والوں کی طرف متوجہ ہونا ہے اس طرح کے واقعات دراصل خالق کائنات کی طرف سے الارم ہیں تاکہ خلق خدا اپنے آمال کا محاصبہ کرے اور آپ نے احتساب کا فریضہ انجام دے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں گناہوں کی قصد ہوگی اور زلزلے کی واقعات بھی بڑھیں گے یہاں تک کہ کائنات پر زلزلہ قیامت برپا ہوگا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ زلزلہ میں ہے یہ زلزلہ پورے روئے عرض کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا اور قرآن کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طویل اور شدید زلزلہ ہوگا جو زمین کو جھٹکے پر جھٹکے دیتا جائے گا اور پوری کائنات زیر و زبر ہو کر رہ جائے گی سیکنڈوں اور منٹوں کے زلزلے کتنے آفت بد امان ہوتے ہیں یہ ہر شخص جانتا ہے اسی سے اس شدید اور طویل زلزلے کی ہولناکیوں اور خہر سامانیوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائناتی احوال میں معمولی تغیر پیش آنے سے بھی بے قرار ہو جاتے اللہ سے رجوع ہوتے اور قوف و قشیت کی قیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آیاں ہوتی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اگر کسی شب تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر مسجد میں تشریف ہم نہ جاتی قدا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سزدریز رہتے سورج گہن یا چاند گہن لگتا تو جب تک گہن خاتم نہ ہو جائے نماز سے مشقول ہوتے حیرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار سخت تاریخی چھا گئی ایک صاحب خدمت میں حاضر ہوئے اور عرص کیا کہ کیا کبھی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی باتیں پیش آئی تھی حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماذا اللہ اس وقت تو ہوا بھی تیز چلتی تو ہم لوگ خیامت کی خوف سے مسجد کی طرف دور پڑھتے تھے لیکن ہمارے ضعف ایمان کا حال یہ ہے کہ زلزلہ سے ہمیں بھی خوف ہوتا ہے لیکن نہ اللہ کا اور نہ قیامت کا صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ گھر گر جائیں جانے جا سکتی ہیں مال ضائع ہو سکتا ہے لیکن اصل میں مومین کو جس بات کا خوف ہونا چاہیے اس کا تو دل میں خیال بھی نہیں کوئی سکتا لیکن ان آنی جانی اور زائل وفانی چیزوں کا خوف مسلط رہتا ہے جن سے مومین کے دل کو آزاد رہنا چاہیے اسی لئے زلزلے کے موقع پر مستحب طریقہ یہ ہے کہ تنہا تنہا دو دو یا چار چار رکعت نماز پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر خوب گر گر آیا جائے اللہ شرنیل علی رحمت اللہ علی بڑے پائے کے فقیہ ہیں وہ فرماتے ہیں اور تنہا تنہا نماز پڑھی جائے گھبراہ کے موقع پر گھبرا دینے والی باتوں سے مراد زلزلہ بجلیوں کی مسلسل کڑک تاروں کا ٹوٹنا رات میں تیز روشنی کا نمودار ہونا جالہ باری مسلسل بارش امراض کا پھیلنا اور دشمن کا سخت خوف وغیرہ ہیں جو بندوں کو ڈرانے کے لئے ہیں تاکہ وہ گناہ چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فمدداری کا راستہ اختیار کریں جس میں ان کی کامیابی اور اس لاحہ اور بندے کے لئے اپنے رب سے رجوع کرنے کی سب سے قریبی حالت نماز ہی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما سے بھی زلزلے کے موقع پر جماعت کے بغیر تنہا تنہا نماز پڑھنا ثابت ہے چنانچہ ہنفیہ کے علاوہ شوافے اور ہنابلہ بھی اس موقع پر نماز پڑھنے کے خائل ہیں اس لئے اول تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش سے حفاظ فرمائے لیکن اگر کبھی خدا نخواستہ ایسی نوبت آجائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ خدا کی طرف سے آنے والی آفت کو کو کوئی ٹال نہیں سکتا ادھر زلزلے کے واقعات کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے جاپان ترکی ایران اور امریکہ وغیرہ میں چار پانچ سال کے وقفے سے ایسے تحرق خائز اور چشم ہائے بصیرت کے لئے عبرتانگیز زلزلے کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے تصور سے بھی کلے جام کو آتا ہے ماضی میں عالم اسلام میں اس طرح کے جو بیانک واقعات پیش آئے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا کرے خدا حافظ فی امان اللہ موسیقی